میرے محترم بھائیو اسلام دین فطرت ہے جسم اللہ سبحانو تعالی نے اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں ان کے جتنے مسائل ہیں مسائب ہیں امراض ہیں پریشانیاں ہیں دکھ ہیں درد ہیں غم ہیں رنج ہیں ان کا حل بتلایا تھا ضرورت اس عمر کی تھی کہ ہم اسلام سے دین سے ان سارے مسائل کا حل تلاش کرتے مگر افسوس ہم نے اسلام کو محض مسجد کی چار دواری تک مدرسے کی چار دواری تک محدود کر دیا اور یہی سبب ہے کہ آج ہم جن مسائل میں پریشان ہیں ان کا علاج دنیا والوں کے پاس جب جا کے ڈھونڈیتے ہیں لیتے ہیں تو ہم اپنی عزتوں کو بھی پمال کرتے ہیں اپنے وقت کا بھی زیادہ کرتے ہیں اپنی دولت کا بھی زیادہ کرتے ہیں اور پھر بھی ہمیں اس کا حل اس کا سلوشن اس کا علاج نہیں مل پاتا انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جس سے آج ہر شخص پریشان ہے وہ ہے ٹائمنگ مردانہ ٹائمنگ میرے بھائیو اس موضوع کے اوپر آپ کو بے شمار ویڈیوز ملیں گی اس موضوع کے اوپر انگینت لوگوں کے تفسریں ملیں گے اس موضوع کے اوپر آپ کو بے شمار انفرمیشن ملے گی میرے بھائیو اور میری بہنوں اس موضوع کو لے کے میں جو بات آپ تک انویہ کرنا چاہتا ہوں میری کوشش ہے کہ میں آپ کو سو فیصد فطرت کے مطابق وہ بات بتلاوں جو آپ کی بدل اور روح کی غزہ ہے ضرورت ہے نیڈ ہے سب سے پہلی بات یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ مجھے ٹائمنگ چاہیے کتنی یہ آپ کو کون بتلائے گا کہ تمہاری ٹائمنگ ہے کتنی اور ہونی کتنی چاہیے تھی میرے بھائیو یہ ہمیں کون بتلائے گا کہ بھائی جان آپ نے اتنا وقت اپنی وائیو کے ساتھ کوشش کرنا ہے میرے بھائیو اس موضوع کو ہم نے بہت گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ فرسٹ آف آل یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ بھائی آپ یہ جو ٹائمنگ بتا رہے ہو کہ ڈاکٹر صاحب میری ٹائمنگ نہیں ہے تو پہلے یہ بتلاو ٹائمنگ ہونی کتنی تھی اور کتنی ہونی چاہیے تھی اور جو تمہاری ٹائمنگ ہے تمہیں کیسے بتا کہ وہ ٹائمنگ اتنی نہیں ہے اور آج یہ جو اتنا ٹائم اتنا ٹائم اتنا ٹائم یہ اتنی چیز کھالو اتنا ٹائم ہو جائے گا اتنی چیز کھالو اتنا ٹائم ہو جائے گا میرے بھائیو ہر انسان کو چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کی جو باڈی کی فزیک ہے اس کے مطابق اللہ سبحانو تعالی نے طاقت دی ہے ہر انسان کے اندر اللہ سبحانو تعالی نے جو میار بنایا ہے اس کے باڈی کی اکارڈنگ اس کی نیچر کی اکارڈنگ اس کے مزاج کی اکارڈنگ اور جس ایٹموسفر میں وہ رہ رہا ہے اس کے اکارڈنگ بنایا ہے اب اللہ سبحانو تعالی کو پتا ہے کہ ایک مرد میں کتنی طاقت ہونی چاہیے کتنی ٹائمنگ ہونی چاہیے میرے بھائیو ایک فطری اصول آپ سے وضع کرنے لگا ہوں ایک فطری اصول آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں ہر انسان کے پاس اتنی ٹائمنگ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو سہل طریقے سے ریلیکس کر دیں اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ میری وائف کی ٹائمنگ اتنی ہے جس میں وہ سہل طریقے سے ریلیکس ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی وائف کر رہا ہوں میں ریلیکس ہو جاؤں میں ڈسچارج ہو جاؤں اور میری وائف ابھی ریلیکس ہی نہ ہو اور میری وائف اگر ریلیکس نہیں ہو رہی تو مجھے سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ وہ کیوں نہیں ہو رہی اس کے پرابلم کیا ہے اس کی روٹ کاؤز کیا ہے اب آپ کو پتا چلا وائف ریلیکس نہیں ہوئی آپ نے بجائے اس پرابلم کو سمجھنے کے آپ نے باہر سے دوائیاں کھانے شروع کر دی آپ نے اپنی باڈی میں کیمیکل ڈالنا شروع کر دی ہے پوچھا کیا ہوا جناب میری وائف ریلیکس نہیں ہوتی وہ بھی ریلیکس ہوتی نہیں ڈسچارج ہوتی نہیں میں پہلے فارغ ہو جاتا ہوں تو میرے بھائیوں اس کے لیے دوائیاں نہیں چاہیے اس کے لیے جس سبب سے وہ پرابلم ہو رہی ہے اس سبب کو ٹھیک کرو اب وہ سبب کیا ہے ممکن ہے سو میں سے پچاس فیصد لوگوں کا یہ معاملہ ہو کہ وہ اپنی بیوی سے پہلے ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کہ میری بیوی کیسے ڈسچارج ہوگی مجھے اس کو جاننا ہے اس کو کس طرح لذت ملتی ہے اس طرح کس پوزیشن میں سیٹسفیکشن ملتی ہے اس کو کس انداز میں کون سی چیز میں ریلیکسیشن ملتی ہے وہ اپنی باڈی کی ساتھ کیا چاہتی ہے جو وہ چاہتی ہے آپ اس کو چھیکھو اس کو جانو اس کو سمجھو ہر چیز کا ایک علاج نہیں ہے کہ طاقت کی دوائیاں کھاؤ طاقت کی دوائیاں کھاؤ ٹائمنگ کے کیپسل کھاؤ اس کے لئے کشتے بناو اس کے لئے دوائیوں کی بھرمار کرو آج ہمارے معاشرے میں واللہ انگینت لوگ ایسے ایسے مسائل سے دوچار ہیں جنہوں نے ان لوگوں کی کہی ہوئی دوائیاں ان لوگوں کے بنائے ہوئے سپری ان لوگوں کے بنائے ہوئے تلا ان لوگوں کے بنائے ہوئے کشتے کھا کھا کے اپنے آپ کو امپورٹنس کر لیا انفرٹائل کر لیا سبب صرف اور صرف دین سے دوری میرے بھائیوں ہر انسان کی ٹائمنگ دوسرے انسان سے جدہ ہے آپ کی ٹائمنگ آپ کی صحت کے اعتبار سے آپ کے مزاج کے اعتبار سے آپ کے جو قد کاٹ ہے اس کے اعتبار سے اللہ نے اتنی رکھی ہے جتنی آپ کے اندر ہونی چاہیے تھی ہاں اگر ہم نے اپنی نلائکیوں کے سبب بچپن کی غلط کاریوں کے سبب غلط سوچ کے لے کے غلط ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کے یا غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یا اپنے آپ کو ہاتھ سے مشتزنی کر کے یا لوادت جیسے گندے عمل میں مبتلا کر کے زنا کر کے اگر ہم نے اپنی اس طاقت کو گوا دیا زائع کر دیا تو اس کے لیے میرے بھائیوں علاج کرو یہ جو آج ایک نیا کنسپٹ ہماری نیو جنریشن کو دیا جا رہا ہے ٹائمنگ بڑھانے کا اس کو سمجھو کہ آپ جس کے پاس جا رہے وہ کوئی جانور تو نہیں ہے وہ بھی آپ کی طرح ایک انسان ہے اس کے اندر بھی فیلنگ ہے اس کے اندر بھی احساس ہے اس کے اندر بھی درد ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے موضوع کو سمجھنا ہے کہ ایک انسان کی ٹائمنگ اس کے باڈی کے اور مزاج کے حساب سے ہوتی ہے ہم نے ایک ویڈیو دیکھی اور ہم نے کہا وہ تو آدھا گھنڈا کرتا تھا میرے سے تو دس منٹ نہیں ہوتا تو میرے بھائی اور میری بہنوں ہمیں صرف اور صرف اپنے سکون کو دیکھنا ہے اپنے آرام کو دیکھنا ہے اپنی سیٹسپیکشن کو دیکھنا ہے اپنی ریلیکسیشن کو دیکھنا ہے اپنے آپ کو دیکھو دوسروں کو دیکھ کے یہ ڈیسائیڈ مت کرو کہ میری ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے آپ خامد نے بیوی کو ریلیکس کرنا ہے بیوی نے خامد کو ریلیکس کرنا ہے اور وہ ریلیکس کرنے کے لیے ٹائمنگ کے لیے دوائیاں نہیں چاہیے میرے بھائیوں وہ آپ کے آپس کے معاملات چاہیے ان کو دیکھو کہ ہم نے بغیر دوائی کے بغیر کیمیکل کے بغیر سپری کے بغیر بیاگرا کے بغیر کسی کشتوں کے ہم نے اپنے انس وقت کو خوبصورت کیسے کرنا ہے میرے بھائیوں وہ صرف اور صرف ایک صورت میں ہوگا جب مرد اپنی بیوی کا خیرخہ ہوگا اور بیوی اپنے مرد کی خیرخہ ہوگی وہ اس کو سکون دینے کے لیے بے قرار ہوگا اور خامد اپنی بیوی کو سکون دینے کے لیے بے قرار ہوگا ہم دونوں کو بیوی کو خامد کے لیے خامد کو بیوی کے لیے رب تعالی نے لباس کا درجہ دیا ہے اللہ سبحانو تعالی نے قرآن میں مرد کو عورت کا لباس اور عورت کو مرد کا لباس کا ہے اپنے لباس کو تار تار نہیں کرنا اپنے لباس کو میرے بھائیوں ہم نے پریشان تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا کہ ہم نے ان کے سکون کے لیے چین کے لیے آرام کے لیے راہت کے لیے تسکین کے لیے اتمنان کے لیے سیٹسفیکشن کے لیے ریلیکسیشن کے لیے اس پروسیس کو کرنا ہے اس عمل کو کرنا ہے اور ہم نے یہ جاننا ہے کہ میری وائف کس چیز سے سکون حاصل کرتی ہے کس انداز سے سکون حاصل کرتی ہے کس عمل سے سکون حاصل کرتی ہے میرے بھائیوں اس عمل کو تلاش کرو اللہ سبحانو تعالی نے انسان کے جسم میں ایسے پوائنٹس رکھے ہیں جس پہ پیار کرنے سے جس سے محبت کرنے سے جس کو ٹچ کرنے سے ریلیکسیشن ملتی ہے سکون ملتی ہے وہ ہر انسان کا دوسرے انسان سے مختلف ہے میرے بھائیوں دوسروں کو دیکھ کے غلط موویزوں کو دیکھ کے غلط ویڈیو کو دیکھ کے ان ساری یہ جو گندی تصاویر ہیں ان کو دیکھ کے اپنے میرے بھائیوں ذہنوں کو گندہ نہ کرو اپنی سوچوں کو گندہ نہ کرو اپنے عمل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زیادہ عمل کو حاصل کرتے کرتے جو آپ کی نیچرل ٹائمنگ ہے آپ اس سے محروم ہو جاؤ میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانو تعالی ہمیں سو فیصد ان سارے معاملات کو سمجھنے کی سمجھ کے عمل کرنے کی اور عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاحُ الْمُبِينَ